ماتا جوالا جی ٹیمپل تو یہ ہے ماتا جی کے مندر جی کی پہلی سیڑھی اور دوستو یہ سارے جو ماتا رانی کے تو دوستو یہاں سے لائن سے ہو کر وہ جاتے ہوئے وہاں پہ ماتا جو اکور نے 76 چڑھایا تھا جوالا جی ماتا کے سمک ماتا جوالا جوالا جی ٹیمپل جو بھی پڑھتا ہے ہماتا جی پردیش کے جیلا کانگڑا کی تحصیل دے رہا کے اندر دوستو میں پہنچوں کو ماتا جانے کے مندر سٹارٹنگ سے آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہے مہارکپور چونک جاں پہ تینوں روڈ آ کر ملتے ہیں تو یہ دلی جھریانا چندگر یہ والا روڈ آتا ہے یہ والا روڈ آتا ہے تلوارا سے اور یہ والا روڈ ہشیارپور جلندر اور رمری سر سے آتا ہے تو یہ مین چونک ہے مہارکپور کا اور یہ ہے کانگڑا کا نیشنل ہائیوے جو دھرمشالہ کے لیے جاتا ہے تو بھائی ٹرافک تو آج بہت زیادہ جام لگا ہوئے مہارکپور چونک پر تو دوستو لوکل روڈ پر کافی زیادہ بسیں چلی ہیں جیسے کہ یہ دیرہ فرینڈ سے ایک تو لوکل روڈ کی برس ہم نہیں پکڑیں گے لونگ روڈ کی پکڑیں گے جو سیدھی کانگڑا یا دھرمشالہ جا رہی ہو تو دوستو فائنلی ہمیں سی ٹیو کی ایسی بس مل چکی ہے یہ چلی ہے سی دھر چوالے جی کافی زیادہ اچھی اندر سے ویو ہے نہیں ترہ کی بس ہے اور یہ ہے کچھ باہر کا ویو دوستو یہ کچھ بس کے اندر کا انٹیریر ویو پھولی ایسی بس ہے یہ دوستو جوالہ جی ایک ایسا مندی ہے جہاں پر بینہ کسی تیل یا بینہ کسی سادن کے جوتی جلتی ہے جی ہاں یہ ایک اتبود ریشی ہے مات جوالہ جی کا یہاں پر مورتی کے لیے جو مندیر وہ پرسید نہیں ہے جو مندیر ہے وہ پرسید ہے صرف ایک جوتی کے لیے جو کی چوبیس سو گھنٹے کتنے سالوں سے جگمگا رہی ہے مندیر لگوگ میرے گھر سے پچپن کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس پچپن کلومیٹر کو پورا کرنے کے لیے لگوگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے یعنی کی ہم پہنچ جائیں گے وہاں پر دس سے لے کر ساڑھے دس کے بیچ بیچ میں تو دوستو بس کے انٹیریر کافی جیادہ آرام دائک ہے بلکل سمودھلی چلی ہو یہ بس اور اگر آپ بائیکار یا انے کسی بائیک وغیرہ پر جا رہے ہیں تو آپ کا یہ سفر لگوگ گھنٹے بھر میں ہی پورا ہو جائے گا یہ جو سارا راستہ ہے وہ پہاڑوں کے بیچ سے ہو کر گجرتا ہے اسی کارن سے جو سمیں ہیں وہ جیادہ لگتا ہے کافی جیادہ سندر بیو ہے اسی بس ہے فولی کمفرٹیبل ہے اگر آپ کو تپرہ سا بیو دکھاؤں تو یہ بس آدھی کھالی ہے یہ پیچھے بیو ہے اور یہ آگے کچھ بیو کافی جیادہ سندر ہے گلینڈ ہے پوری طرح سے تو دوستو جوالا جی مندر کی بات کی جائے تو یہ بٹا ہے ہماجر پردیش کے جیلا کانگڑا کی تحسیل دہرہ کے انڈر کافی جیادہ سندر مندر ہے اور یہ ایک لکتا ایسا مندر ہے جوالا ماتا کے جو اٹوٹ دھرشن ہے اس کے لیے یہ مندر پرسید ہے اور اگر لگ سپیس کی بات کی جائے تو کافی جیادہ لگ سپیس دی گئی ہے بس میں جار دیکھو آرام سے بندہ بیٹ سکتا ہے بینٹ کر سکتا ہے سکتا ہے اور جو سیٹ اکوپیسی ہے وہ حاف تو حاف ہے مینز حاف اپ کی سیٹ جو ہے نیچے کی طرف رہ گی اور حاف اپر ویو آپ کو آئے گا تو دوستو یہ ہے دہرے کا دریا جیسے کہا جاتا ہے پہاڑی باشا میں کافی جیادہ سندر ہے دوستو آئی ہوپو آپ لوگ کو انچوائے کر رہے ہوں گے اگر انچوائے کر رہے ہو تو پیس یاریک لائک جرور دیں باقی تھوڑی دیر میں ہم جوالا جی ماتا جی کے مندر پہنچنے والے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری بس یہ ہے جوالا جی کا بسٹینڈ سامنے ہے جوالا جی ماتا کا مندر تو چلیے چلتے ہیں تو دوستو یہ ہے شکتی پیٹ شری جوالا جی ماتا کا مندر کا مین مارگ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے پیدل راستہ تو کافی جاتے اچھا راستہ بنائے گئے اور اوپر سے شت بھی ڈال دی گئے کہ کسی کو گرمی یا دھوپ کا سامنے نہ کرنا پڑے تو جیسے آپ اندر اینٹر کرتے ہیں آپ کو ماتا جی کے جھنڈے ان کی چھوٹے چھوٹی مورتیاں پرشاد سب دکانوں میں مل جائے گا دیکھنے کے لیے تو دوستو اوٹو ہی اوپر تک چلے جاتے ہیں تھوڑی دور اوپر تک لیکن پیدل چاہیے اگر آپ کو ایکسپلور کرنا ہے کچھ تو تو بھائی آپ کو دونوں طرف ہی دکانیں دکانیں مل جائیں گی باقی موسم کی بات کی نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ تھنڈ ہے بلکل انکول موسم ہے تو دوستو لگ بگ آدھا کلومیٹر یا 600-600 میٹر کا ہی اوپر کے لیے راستہ ہے جو پیدل راستہ ہم کور کر رہے ہیں تو دوستو راستے میں تو کافی زیادہ کم بھیڑ ہے راستہ کافی کھالی ہے بھیڑ بھی نہیں ہے زیادہ اور آپ کو دکانیں یہ اوپر تک مل جائیں گی جہاں تک مندر نہیں آتا وہاں تک دکانیں ہی دکانیں مل جائیں گی آپ کو دونوں طرف سے دکانیں اور مندر پرشاسن کی طرف سے بیٹھنے کے لیے بھی پروپر بنچز لگائے گئے ہیں پانی ڈنڈا پانی پینے کے لیے پانی کا بھی پرافدان کیا گیا ہے کافی اچھا لگتا ہے جب یہ سب بدلہ ہو دیکھتے ہیں ہم تو تو دوستو یہاں پر کھول دیئے میں نے جوتے ہیں اور اب اس دکان سے لے گے ہم پرشاد اور چلیں گے مندر کی طرف سو سب کچھ آپ کو جاتا ہے یہاں پر چنری بھی لے سکتے ہیں ماتلانی کے آپ پرشاد بھی لے سکتے ہیں تو دوستو فائنلی پرشاد بھی ہم نے لے لیا ہے اب چلتے ہیں مندر کی طرف سو یہ مکھے دوار ہے یہاں سے ماتا جی کا مندر شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے ماتا جی کے مندر جی کی پہلی سیڑھی اسے ماتا ٹیک کر چلتے ہیں ماتا رانی کے درشن کے لیے بھیڑ تو یار لگوگ ٹھیک ٹھاگی ہے نا جاتا بھیڑ کہیں نہیں جا سکتی دوستو یہ ہے ماتا رانی کے مندر کے مین دوار پیچھے آپ کو پہاڑی پہاڑ دکھائی دیں گے تو دوستو چلیے چلتے ہیں لائن میں لگنے کے لیے تو دوستو کافی زیادہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے یہاں پر چلیے ہم بھی چلتے ہیں لائن میں لگتے ہیں یہ سارا جوالے جی ماتا کا مندیر ہی مندیر ہے اس سائیڈ آپ کو پہاڑ دیکھنے کو مل جائیں گے آگر آپ پیچھے سے اوپر جائیں گے تو اوپر تارہ دیوی ماتا جی کا مندیر بھی آپ کو ملے گا سو چلیے چلتے ہیں لائن میں لگنے کے لیے تو دوستو یہاں سے لائن سے ہو کر جاتے ہوئے وہاں پہ ماتا رانی جی کا مندیر ہے وہاں پر جائیں گے ہم اوپر گوروگنات بھگوان کا بھی ایک مندیر ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے چلیے پہلے ماتا رانی کو ماتا ڈیک لیتے ہیں دوستو یہ ہے ماتا جی کے شیر اور یہ ہے مکھے دوار تو دوستو ماتا جی کے جرشن سے پہلے ہی آپ کو مل جائیں گے باہر ماتا جی کے چرن پا دکائیں جس پر لوگ پھول چڑھا کر چیش نوا کر اندر جاتے ہیں ماتا جی کے درشن کے لیے آپ دیکھ سکتے سبھی پھول چڑھا رہے ہیں ماتا ٹیک رہے ہیں اور اندر کی طرف جا رہے ہیں ماتا جی کے درشن کے لیے ماتا جی کے درشن سے پھول چڑھا کر اندر کی طرف جا رہے ہیں تو دوستو مندری کے گھرگری میں ہی ماتا رانی کے نو روپوں کے نو جوتیاں جگ مکاتی ہیں الگ الگ جگہ پر چلی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی تو دوستو یہ ہے کونے میں ماتا رانی جی کا پہلا درشن ماتا رانی جی کے جو جوالہ وہ جگمگاری ہے اور یہ ہے دوسری جگہ جہاں پہ ماتا جی کے جوالہ درشن ہوتے ہیں اور یہ نیچے کے طرف ہے تیسری جوالہ جی اور اب جو مین ماتا رانی کے درشن ہے وہ کیجئے آپ بیچ میں جہاں پہ پنڈی جی کھڑے ہیں وہاں پہ ماتا رانی کے درشن ہوں گے تو دوستو جو اکبر نے شتر چڑھایا تھا جوالہ جی ماتا کے سموک وہ شتر اس یہاں پہ اندر رکھا گیا ہے تو دوستو اس مندر میں ماتا رانی جی کے کافی سندر مورتی رکھی گئی ہے کافی زیادہ سندر مورتی ہے تو دوستو یہ ہے اکبر دوارہ چڑھایا گیا ماتا رانی کے سموک شتر یہ سونے کا شتر تھا جسے ماتا رانی نے سوکار کرتے ہوئے کسی اور دھاتو میں بدل دیا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جب ماتا جوالہ کا اس پر پرباب پڑا تو اس میں ایک چھید پڑ گیا جیسے کہ سونے کا جو شتر ہے وہ کسی اور میں کنوٹ ہو گیا میٹل میں تو دوستو یہاں پہ گورک ناتجی کا مندی رہا ہے گورک ٹی بی پرویش دوار چلیئے وہ بھی آپ کو مندیر دکھاتے ہیں آہ دے ماتا رانی دوستو یہ ایک اور روح جہاں پر ماتا رانی جی کی جوٹی جگمگا رہی ہے دوستو یہ ایک شیو لنگ بھی ہے شیو جی بھگان کا کافی جیزا سندر شیو لنگ ہے گورک ٹی بی کے پرویش دوار پر ہی اور یہ ایک ماتا رانی کی ایک اور مورتی ہے دوستو یہ گورک ٹی بی کے اندر کا کچھ view ہے جہاں پر اگر آپ کسی جوٹی کو ماتا رانی کا نام لے کر پانی کے اندر لے کر جائیں گے جو پانی اوبر رہا ہے ویسے تو ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس میسیج مہجوالہ آپ کو درشن دیکھی یہ دیکھئے تو یہ جو مندیر کے اوپر کے ستمب آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سب سونے کے پانی سے بنے ہیں کافی جیزا سندر مندیر ہے سندر سے بھرپور ہے تو جیسے آپ مندیر سے ایکزٹ ماریں گے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک گنپتی پپا کا چھوٹا سا مندیر اور آگے اگر تھوڑا سا چلے تو ایک اور چھوٹا سا مندیر مل جائے گا آپ کو بلکل جوالہ جی ماتا مندیر کے بلکل اوپوزٹ سائیڈ جو کہ ماتا رانی جی کا مندیر ہے کافی سندر مورتی ہے اس میں بھی اور مندیر کے پرانگڑ میں یہ LED لگائی گئی ہے جس میں چوبیس گھنٹے ہی آپ کو لائیو ماتا رانی جی کے درشن ہوتے ہیں اور یہ ہے ماتا رانی جی کا وشرا مگرہ تو چلیے آپ کو اس کے درشن کرواتے ہیں ابھی تو دوستو یہ ہے ماتا رانی جی کے جو بھی یہاں پر شکتی پیڑ اس کی پرجا پتی دکش کے دوارہ جو یگیا ستی کے ودوان سا ہونے پر شریحری وشنو کے دوارہ سودرشن چکر کے دوارہ شریر کے انگ جس ستانوں پر گیرے وہاں شکتی پیٹ بنے تو یہ جو جوالہ ماتا کا مندیر ہے یہاں پر جیو گری تھی جوالہ ماتا کی جو جوتی کے روپ میں رکٹ ہوئی ہے ان میں بہرف اور شنکر کے روپ میں ویجی مان ہے تو یہ ہے ماتا رانی جی کا شہیہ بھون چلیے چلتے ہیں اندر سو یہ ہے ماتا رانی جی کا شہیہ جہاں پر ماتا رانی اپنا بشرام کرتے ہیں دوستو کہ جوالہ جی ماتا کی میں ہشٹری بتانا چاہوں جوالہ جی جو مندر کے ساتھ جڑی ہے وہ یہ ہے ایک بار دھیانو بھکت جو ہیں اپنے ماتا جی کے درشن کرنے آرہے تھے گھوڑوں کو لے کر تب انہیں اکور نے روکا تھا اور انہوں نے بولیا تھا اگر تُو اتنا ہی سچا ہے تیری شردہ اتنی ہی سچی ہے ماتا رانی کے پردی تو انہوں نے اس کے ایک گھوڑے کو کار دیا اور کہا کہ اپنے ماتا رانی کو بول کی اسے جوڑ کے دکھائے تب دھانو بھکت نے ایک ہفتے کا ٹائم مانگا تھا اکبر سے اور ماتا رانی کے پاس آئے ننگے پیر چل کر اور انہوں نے ماتا رانی کی بھکتی کی لگوک ایک مہینے تک انہوں نے بھکتی کی تب ماتا رانی نے اس کے گھوڑے کو جندہ کر دیا اور اس کے بعد اکبر کو بھی بشواش ہو گیا کہ ماتا رانی سچی ہے اس نے بھی اکبر نے بھی کئی ساری طریقے اپنائے جیسے کی پانی کا رکھ جوالہ ماتا کی طرف کر دیا اور جوالہ کو بجھانے کی کوشش کی لیکن جب اسے سچائی کا پتہ چل گیا تو اس نے ایک سونے کا شتر ماتا رانی کے سمکت چڑھایا جسے ماتا رانی نے اس وکار کر دیا ماتا رانی نے اس وکار ایسے کیا انہوں نے اپنے جوالہ کے پرکوب سے اس سونے کے شتر کو کسی اور دھاتو میں تنورٹ کر دیا جوالہ جی اکلوتا ایسا مندر ہے جو کیول مورتیوں کے لئے یہ نہیں بلکہ جوالہ کے لئے بھی پرسید ہے جی ہاں یہاں پر جوالہ ماتا کی جو جوالہ جگتی ہے لوگ کیول ان کے درشن کرنے کے لئے آتے ہیں یہاں کوئی بڑی مورتی نہیں ہے یا کوئی شکتی پیٹھ زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن جو شکتی پیٹھ جس نام سے پرسید ہے وہ ہے جوالہ جوالہ ماتا کے جو نو روپ ہے وہ اس مندر میں ستیت ہے تو دوستو مندر کے پیچھے آپ کو پہاڑی پہاڑ دیکھنے کو مل جائیں گے یہ کافی بڑی لائٹ لگائی گئی ہے باقی یہ ہے کچھ مندر کا view half overall view یہی ہے بارہ بچوں کے ماتا رانے کے پرشاد لگ رہا ہے تو ابھی کوئی اندر جا نہیں سکتا تو جتنے بھی لوگ ہیں ابھی بار ہی کھڑے لائنوں میں باقی یہ تھا کچھ مندر کا view اوپر سونے کا ستمب پیچھے گورک ٹیبی and then تو دوستو یہ ہے یگے شالہ جہاں پر چوبیس گھنٹے یگے چلے رہتے ہیں سو جو یہ اگے ہو رہے ہیں اسے پوسٹی وائیوز آتی ہیں مندر کے چاروں اور پوسٹی وائیوز ہی پوسٹی وائیوز ہیں دوستو یہ ہی تھا بلوگ جوہلا ماتا جی کا بلوگ اوپلی آپ کو یہ بلوگ اچھا لگو اور اچھا لگے سو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو ملتے ہیں جلدی نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی